سمجھا گئے نا تو میں آپ کو دین کا راستہ بتاؤں گا تو اس کی کوئی عجرت تھوڑی ہوگی وہ تو راستہ بتانا فطرت میں داخل ہے نہیں سمجھے آپ فرض ہے سب پر جتنے ہاتھ یہ آئے ہیں سب یہی کہتے چلے آئے ماہ آسا لکمہ علیہ مینہ جل ہمیں راستہ بتانے کی کوئی مزدود ہی نہیں چاہیے کوئی فیس نہیں ہے اس کی ہمارا کام یہی ہے سمجھنا گئے نا جنویڑی ہے نا تو کچھ راستہ بتانے والوں نے اپنی عجرتیں مقرر کر کے اور یہ اس قسم کے حرکتیں شروع کی آہستہ آہستہ بہتے بہتے وہ غمرائی میں تبدیل ہو گئی یہ چیز ہے تو صحیح علم بالکل جاتا رہا حقیقی علم کا جاننے والا اب اس وقت نمائع طور پر ایک آدمی نہیں ہے مسلمانوں میں جس کا ہم پورا تجربہ جب ہم تجربہ کرا دیم کہ اب مسلمان کے گھر میں ایک علم کا جاننے والا باقی نہیں رہا رنو بیٹھ گئے نا اچھی طرح سے تو یہ چیز ہوئی ہے تباہی کی اگر یہ شاید جاتی رہے ابھی انہوں نے قصہ سنایا ہے اس کو سنو اب برہم کریں گے یا ہم ابھی اس کو برہم کر دوں گا کہ ضرر عمر سے بات پر لگا ہم کفر کا فتوہ یہی سنا رہے تھے ابھی وہاں بیٹھے گئے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ افضل ہیں ایک صاحب کہہ رہے تھے تو میاں والی کے کوئی مولانا وضوگ ہیں ان کے دو نائبوں میں یہ ہو رہا تھا قصہ اور ایک ہمارے حضرت کو قائدہ آتا کہ میں فضیلت کے مسئلے کو انہوں نے کہا نہیں بیان کی وہ ان کو سنا ہوں میں اب بیان کرتا انہوں نے کفر کا فتوہ ایک 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 بیشمار فتوے کفر کے ہیں اس مسئلے کو اب تم کو سمجھا دیتا ہوں اسے آپ غور کر کے سمجھو یہ ضروری بات ہے کہ اب جو غیر مسلمی مسلمان ہونے آتا ہے تو آپ کی اس طریقے پر اس کو مسلمان کریں بولو کیا طریقہ ہے کیا طریقہ ہے بولو اب کوئی آدمی آئے ہیں ہندو یہ عیسائی ہمیں مسلمان ہونے چاہتا ہوں تو آپ اس کو کیا کریں گے اسے صرف یہ ہی بتائیں گے راہی اللہ وحمد تو یہ جو طریقہ آپ ہندو کو غیر مسلم کو مسلمان کرنے کا جو طریقہ ہے جس شرط سے جس چیز سے غیر مسلم مسلم ہو جاتا ہے اسی شرط کے نہ ہونے سے مسلم غیر مسلم ہو جائے گا نہیں سمجھ نہ آیا آپ سمجھ گے نا یعنی جس شرط سے آپ غیر مسلم کو مسلم بنائیں گے اسی شرط وہ شرط جب مسلمان میں سمیٹ جائے گی نہیں ہونے کی تو وہ مسلم غیر مسلم ہو جائے حلق کو کافر کر دیا ہے یہ نے جو شخص کہہ رہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب وہ تھا غیر مسلم آپ نے کہا اب یہ مسلمان ہو گیا تو اب مسلمان ہونے کے بعد اب وہ شرط کیا تھی مسلمان بننے کی یہی کلمہ تیبہ تو اب اگر یہ ختم ہو گیا اس میں سے تو بے شک یہ غیر مسلم ہو جائے گا کافر اللہ محمودی محمودی بات پر ہر ایک کو کفر کا فتوہ دینا شروع کر دی سمجھا ہے یہ نا یا نہیں کافر جب تک نہیں ہوتا جب تک کہ ایک جامعشیز جو تمام مذہب کو گھیرے ہوئے ہیں ایک واحد مسلم جو کل مسلم کو گھیرے ہوئے ہیں گھیرے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو وہ مسلم اسلام کا مسلم نہ رہے نہیں سمجھے آپ سمجھے میری بات بندھن مثلا سچ بولنا بری اچھی چیز ہے ٹھیک ہے تو یہ مسلم اسلام کا نہیں ہے اگر اس کو ویسے کھلے تو آپ پر دیکھو گے تو کیونکہ یہ دنیا میں کوئی مسلم ایسا نہیں ہے یہ اور لا مذہب نہ لا مذہب نہ مذہب کہ جس کے ہاں سچائی کی برائی ہو کوئی یہ نہیں کہنے کا کہ سچ بولنا بری چیز ہے کہنا کوئی کسی مذہب میں بھی نہیں تو مسلمان کی تخصیص کیا رہی ہے ہندووں کیا بھی ہے عیسائیوں کیا بھی یہودیوں کیا بھی سب کیا جو غیر مسلم فقے جتنے ہیں سب کیا خواہ ان کا کوئی آسمانی مذہب ہو یا نہ ہو خواہ دہری ہوں خواہ کچھ ہو سب کیا سچائی اچھی چیز ہے سن جائے نا اب اگر اسلام نے اس کی ترقیم کی کہ سچ بولو جو اٹھنا بولو تو یہ اسلامی مسئلہ ہوگی ہے اسلام کیا چیز ہے اسے سمجھ لینا چاہیے مجھے توحیر ہے آپ کی سمجھا ہے ایک اللہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے نہیں ہے آپ کے خیل گھول کرو اب سمجھ جاؤ جو بات نہ سمجھ میں آئے تو اسے عجب عجب کر کے پوچھ لو تاکہ خالی وہ تبرک نہ رائے سمجھ میں آنے چاہیے یعنی توحیر کا جو مسئلہ ہے یہ تمام مسلمانوں میں پیر گیا وہ بڑے علم دلی میں جناب ہوئے تھے میں انہوں نے سمجھایا اور سمجھتے نہیں تھے اسلام توحیر کا علم بردار ہے یہ اخباروں میں اور رسالوں میں شائع کرتے تھے یہ سب جتنے مولوی ہیں لوڑوں فریق سب تہتر کے تہتر یہ غلط ہے اسلام توحیر کا علم بردار نہیں ہے یہ مسئلہ اگر اس کو مذہب سے ہٹایا جائے تو غیر مسلموں میں مل جائے گا توحیر کا مسئلہ ہندو میں ہندو میں کھرخہ ہے وہ ایسے تین نشان لگاتا ہے دیکھا آپ نے تین دھاریاں ہوتی ہیں ان کے ہاں یہ بالکل ایسی ہی توحیر ہے جیسے ہماری ہاں کچھ بھی فرق نہیں ہے اندوستان میں موجود ہے سمجھے ہیں ان کو برہما برائیوہ کہتے ہیں برامی اس فرقے کا نام ان کے توحیر ایسی ہی ہے جیسے ہماری ہاں انہوں نے نبی کو نہیں مانتے اور باقی کو مواحد ہیں اللہ کو ایک وائدہ اور شریک مانتے ہیں ایسا ہی جیسے ہم مانتے ہیں جو صحیح تہو رہا تھا ہے جس میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہوئی اس میں توحیر کا مسئلہ موجود ہے جو انجیل صحیح ہے جس میں کوئی طور تحریف نہیں ہوئی بدلہ نہیں اس میں توحیر کا مسئلہ موجود ہے تو انجیل کے جتنے ماننے والے حیسائی ہیں اور آت کر بہت تبلیغ ہو رہی ہے نا حیسائیوں کی تو اگر وہ سچی انجیل کی تبلیغ کریں جب بھی تو آپ ان کو کافری کہتے ہیں یعنی؟ سچی ہے وہ تو اپنے خیال میں اسے سچا ہی کہتے ہیں اور اگر حقیقت میں وہ سچی بھی ہو تب بھی تو آپ اسے کافر ہی کہہ رہے ہیں اور کوشش آپ یہ کر رہے ہیں کہ ان کی تبلیغ نہ چلے انہیں مچھاؤ کوشش روز جگہ ہوتا ہے ہمارے پاس آتے ہیں انگریز انگریز بھی آتے ہیں کچھ کتابیں لے کے آنے تو آنے کی بیت جاتے ہیں کرتے ہیں سفرٹے ہیں اور اس نے ایچی ایچی باتیں لکھی ہوئے ہوتی ہیں جو ظاہر صحیح ہوتی ہیں سمجھا ہے یہ نا یہ نہیں لیکن سب مسلمان کہتے ہیں یہ نیسائی ہے اس کو مچانی کوشش کرو کہ کاتے رہے ہیں یہ سب جان نمی ہیں اور واقعہ بھی یہی ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں تم بھی یہی کہتے ہو چیز تو کہا رہا کہا رہا توہید جو ہے اسلام کا مسئلہ اے آپ کی سمجھا رہا ہے نہیں ہے جو چیز غیر اسلامی مذاہب میں موجود ہو وہ اسلامی کیسے کی نہیں جائے گی نہیں سمجھے تو توہید جو سب سے بہت مسئلہ تھا مذہب کا اور جس میں یہ تمام علماء اسی چکر میں رہے کہ توہید جو ہے وہ تو مشتر کا جیز ہے مسلم ہے مسلم دولوں میں موجود ہے وہ مسئلہ آتبازی صداعات سب کیا زنا حرامک کوئی مسئلہ اس کے لئے تیار نہیں ملو مذہبی مسئلہ کہاں وہ اسلامی مسئلہ کہاں نکاح سب کیاں اچھی چیز ہے اسلامی مسئلہ کہاں سب کیاں موجود ہیں چوری سک کیاں بری چیز ہے یا نہیں مہباب کا ستانا کس کیاں جائز ہے مہباب کا ستانا کس کیاں جائز ہے اسلام نے بھرا ہوا ہے بھرا وقت پر شریف میں جگہ جگہ تو مسلمان کہتا ہے اسلامی تعلیم ہے مہباب مسلم کہتا ہے یہ درمازیاں موجود ہے نہیں سمجھے آپ پھر تم نے تب لیکھ کیا کی اجر آپ کے خیالے تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں جتنے آقائد ہیں جتنے آمال ہیں یہ سب کے سب اسلام کے جب بنیں گے جب اسلام جس چیز کا نام ہے وہ ان کو گھیرے اور اگر اس نے نہیں گھیرہا وہ نکل گیا لگتا ہے یہ ٹھکا ٹھکا ہو کے سب جگہ بن جا جا گا وہ مذہب منقصیم ہو جا گا آپ سمجھے نا یہ ذریباریک بات ہے میں سمجھ جا گیا نا اسے روزہ ہے اب ان کیا بھی برت ہے پیدا کیا کیا فرق ہوا ہماری برزہ رکھتے ہیں ہمارے ہاتھ کو جاتے ہیں کعبے میں ان کیا کاشی میں جاتے ہیں مطرح جاتے ہیں سمولانس جاتے ہیں جاترہ کرتے ہیں چائمہ ہم نے ہاں جاں ہے یہ نہیں اب انجا جا جا کر انجا جاösر کرتے ہیں یہ محاب لگانا ہے ہمارے یہ حضرت ہے انجا پیدا جاتے ہیں بلکل مطخانے کے مشابیہ نہیں شاہر میں جا لیا یہ شب co ہے یہ بس کا آسف سوات چھوات روزہ کاریم حکر کو چونتے رہا ہوں یہ کتے ہیں یہ اچھی بات ہے نہیں میں کونے آ رہا ہے توہی سمجھا نہیں آ رہا آ رہا ہے نا یہ تو سب مشتبک ہے دولوں بیروہوں میں مسلم غیر مسلم دولوں کیا موجود ہے کچھ صورتیں بازی بازی تیسوں کی بدلی نہیں ہے اب آپ کے سب ایک ہیں اخلاق کے جتنے مسائل ہیں اور جتنے مضامین اور رضووں میں سب مشتبک ہیں سمجھایا کچھ اطواہ ساتھ بلائی کرے اور اس کے ساتھ بلائی تو اس فیر کو کول دنیا کا انسان اس کو اچھا کہہ رہا اور اسلام بڑابر اس فیر کی مضامت کر رہا ہے کہ اسلام میں مسئلہ کھا ہوا جب تم یہ کہو بلائی کرنے والا کے ساتھ بلائی نہ کرو یہ ہمارے دین نے سکھایا تو کہیں یہ ہمارے دین میں بھی موجود ہے تو جتنے بھی مسائل ہیں وہ ایسے بہا مسئلہ کا اور اس چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ کوئی حمل لے لو جسے مسواہ چوٹا سا مقصر ہے آپ بھی لو کی مسواہ کرتے ہیں وہ کی کرتے ہیں نہیں سمجھا جاتون کرتے ہی نہیں کرتے مسواہ کی یہ دندان ہے رام کیا بھی یہی ہے چیز مسواہ کھونڈا تھا سواہ کی چیز ہے تو بھی لو ہی سواہ کا کام کرتا ہے آپ سمجھ گئے نا جالے کا بہارہ برسک بہارت ہے نہیں بہارت ہے یہ روضی بہارت ہے نہیں بہارت ہے یہ کیا ہے نہیں آپ نے لے کرنا سکھوں کو نا دیتا ہے نا تو جالے کا بہارہ عمل چھوٹے سے چھوٹا لے لو اعتقاد بڑے سے بہار جب سب موشتہ بہت ہے سب جہان میں موجود ہے ہر وظم میں موجود ہیں یہ باتیں خالی طریق آمال جو ہیں ان کے بعض طریقوں میں کچھ اختصار ہے جیسے ہم تو نماز میں پہتے ہیں اس طرح سے ہاتھ بانکے قبلہ روح ہوکے وہ بیٹن مقدس کی طرف گر جاؤں میں جا کر ہاتھ نہیں مانتے کچھ اور طریقے سے کھتے ہیں بس بہار عمل میں کچھ فرق ہے اور باقی سب چیزیں بھرابر مشتہ رکھ ہیں تو پھر آپ کا مذہب رہا کیا وہ تو سب جگہ ہے خواہ آسانی کتھا ہوں کس پر آیا ہو خواہ آقلی طور پر آیا ہو خواہ مسلوئی ہو خواہ لا مذہب ہو سب جگہ موجود ہے کچھ اسلام کیا چیز ہے اسلام صرف وہ چیز ہے جو ہماریاں ہو اور ان کیا نہ ہو وہ اسلام سمجھے کیا اسلام کیا چیز ہے جو مسلمان کے پاس ہو اسی کو تو کہو گے کہ یہ ہماریاں موجودہ ہے اس کو لو وہ کہہ گا بے شک یہ تمہاریاں ہے ہماریاں نہیں ہے اس کو ہم لے چاہے سمجھ گے جو مال لکھاؤ گے ہم کو مال بیچیں کسی ایسے آدمی کیا کہ وہ بھی بیچتا ہو تو ہماریاں موجودہ ہے یہ ہم کوئی شیز دو ہم لے ہیں نا تو آپ قرآن شریف جتنا بھی ہے اس کو آسمانی کتاب کہتا ہے سب میں بھی ہمارا سب کا اس پر ایمان ہے اللہ تعالیٰ علیہ ہم بخواہد کرے اسی پر خاتمہ ہو سمجھے قرآن میں جتنی تعلیمات موجود ہے وہ سب کی سب تمام مذاہب میں مشتمع طریق پر یا منتفرق طریق پر موجود ہے وَإِنَّهُ لَفِيْزُّبُرِلْاَوَّلِينَ یہ جو مضامین ہے یہ انگلوں کے صحیفوں میں موجود ہے قرآن شریف وَإِنَّهُ یہ مضامین جو قرآن شریف کے ہیں رَفِيْزُّبُرِلْاَوَّلِينَ اولین کی کتابوں میں موجود ہے انگلوں کی کتابوں میں موجود ہے پھر تخصیص کیا ہوئی اسلام کیا ہوا آپ سمجھ جائے نا تو یہ سب مضامین خواب و عقائد کے ہوں خدا وحدہ اللہ شریف ہے جنت دورہ برقہ ہے مرنے کے بعد ضرور اٹھنا ہے حساب و کتاب ضرور ہونا ہے یہ سب باتیں اسلام نے بتائی ہیں نا یہ سب باتیں طور پر انجیل خبور میں موجود ہے اور ان کے علاوہ جو اور ہندو لوگ ہیں ان کے ابھی بعض اجزاء موجود ہیں اللہ کیا ہے اور ان کے علاوہ فلسفی لوگ ہیں عقلی لوگ ہیں در تحریے ہیں ان کے ابھی بعض اجزاء ملتے چلے جائیں گے تو صرف ایک چیز نہیں ملنے کیوں کیوں کیا وہی اسلام ہے اس سے اس محمد الرسول اللہ ہے کہ کسی مذہب کا آدمی اس کو نہیں مانتا حسائی نہیں مانتا اگر اس بات کو مان لے تو مسلمان ہی ہو جائے نہیں سمجھا آپ ذہن ہونو بڑھ گیا نا اس چیزی کو مان چاہیے کہ محمد الرسول ہے بس وہ مسلمان ہوں کیا نہیں سمجھے آپ نہیں نہیں بڑھ گیا نا آسمانی ک garnک کو تو وہ مانتا ہے توجہت کو بھی مانتا ہے انجیل کو بھی مانتا ہے انبیوں کو بھی مانتا ہے ابراہیم کھلیل رہ کو بھی مانتا ہے ڈےویڑ کےتے ہیں نا تاؤت کو گوجل کو مانتا ہے جوزف کو مانتا ہے سب کو مانتا ہے نہیں سمجھا آپ محمد الرسول اللہ نہیں مانتا بس یہ مسلمہ ہے مسلم کا فرق ہے سمجھ گئے نا تو محمد الرسول اللہ نے جو توحید بتائی ہے وہ ہے توحید اگر آپ اپنے توحید کریں گے تو وہ بے کامت وہ کفر ہے کوئی صحاب نہیں ملکا آپ کو بلکہ عذاب ہوگا جہنمی ہے ہمیشہ کا سمجھ گئے نا محمد الرسول اللہ کے کہنے سے خیال وقت مانے گا تب تو وہ مومن اور جو کسی اور کے کہنے سے مانے گا ان کے کہنے سے ہر بات کو مانے گا تو ان کے کہنے میں سب کہنوں کو گیز لیا نہیں سمجھ گا دین اسلام کیا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق جس بات کو وہ کہیں گے وہ حق ہوگی اب وہی دین اسلام کہلائے گی اور اگر وہ نہیں کہنے کہ ان کے کہنے سے نہیں مانی ہاں اور جگہ وہ صحیح ہو جب بھی وہ کوئی حقیقت نہیں لین بڑ گیا نا تو ہر فیل ہر خون اعتقار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے مانا جائے بس یہی دین اسلام ہے سمجھ گئے نا اور کیونکہ یہ ساری دنیا کے لیے ہیں جن اور ان دنوں کے لیے ہیں توام طبقوں کے لیے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے فرقوں کے لیے آئے تھے تو ان کے پاس زیادہ لاحل اشکر ہے نہیں سمجھ گئے جو کوئی چھوٹی بستی کا انتظام کرے گا تھوڑے سی اس کے پاس پاو جو 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 پڑے اکسوڑے کا کرے گا اس کے پاس اس سے زیادہ جو ملک کرے گا اس کے پاس اس سے زیادہ جو تارے آئلم کا سارے جہان کا انتظام کرے گا اس کے بات سب سے زیادہ خوش ہو رہا نہیں سمجھاؤ کہ اللہم خلید اللہ وہ سارے جہانوں کے لئے نہیں آئے دیکھ یہ سارے جہانوں کے لئے آئے اس لئے جو ان سے عوضہ لائکم ان کے بات سامان بہت زیادہ ہے کہ بھی سامان زیادہ نہ ہو تو صاحب انتظام کیسے کر سکیں گے ذہن گئے گئے نا کہ ہم نے تمہیں یہ بات سمجھائی کہ محمد الرسول اللہ تمام مبیات سے افضار ہے ذہن گئے گے نا اور اس کی انلت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بکھائی کہ ان کے بعد زیادہ معرفت کے سامان ہے زیادہ هدایت کے سامان ہیں زیادہ شہدائیں ہیں سب چیزیں ان کے بعد کامل اور مکمل ہیں اور ان کے بعد چھوٹے چھوٹے ملکوں اور انبیاء کے بعد چھوٹے چھوٹے ملکوں کے انتظام تھے یہ کہ قوم کئے انتظام تھے کمجھے کے ہمارے صلی اللہ علیہ 위에 layگر صلی اللہ علیہ وسلم on قوم ہی اس کی جو قوم تھی اس قوم پر وہ آیا کنگ پسن ہے اور ہم نے تم کو بھیلا محمد صلی اللہ کا اس لئے ان کو بہت سامان چاہیے ہوگا اس لئے ان کو بہت سامان دیا سمجھائی ہے نا سب سے زیادہ سامان دیا اس لئے سب سے زیادہ بغیر سب سے زیادہ افضل ہوگا ٹھیک ہے نا اب جس ہم جانا ہے نا تو یہ نبی صزائے صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق تعم کو کرنا ہاں وہ دنیا کی زندگی میں دخیل ہو ہاں دنیا کی زندگی میں دخیل نہ ہو ہر صورت میں وہ دین ہے اور وہی ہونا چاہیے سمجھائی ہے نا زندگی ہے نا اب انہوں نے کہا مسجد میں جا کے نماز پر تو ان کے کہنے سے مسجد میں جا کر نماز پرنا تو دین ہے اور اپنے اختیار سے وہاں جا کر نماز پرنا اپنے خوشی سے وہ دنیا ہے وہ دین نہیں انہوں نے کہہ دیا دکان پر بیٹھ کر پورا ناپو تو ان کے کہنے سے کبھا یا ناپنے کی چیز پوری ناپی یا پوری تولی تو یہ پورا تولینا تو دین ہے نہیں سمجھا اور اس کا بدلہ آپ کو روزی روزہ ملے گا اور یہاں بھی سمجھا کے نا اور اگر اپنی راہ سے آپ نے پورا توڑ دیا اور ناپ دیا تو اس کا کوئی دین نہیں ہے کہ یہاں رہے گا آگے نہیں بڑھو نہیں سمجھا آپ وہ دنیا رہی دنیا میں ضرور وہ چیزیں بھی فائدہ دیں گی لیکن آقلت میں وہ فائدہ نہیں دیں گی جب تک کہ ان کے کہنے کے مطابق ہاں کیا جائے سمجھا کے ناچھے تو تو ہر فائد دنیا کا نبی کے حکم کے مطابق کرنے کا نام دین اور ہر فائد ہاں وہ دین کا ہو ہاں دنیا کا ہو اپنی مرضی سے کرنے کا نام دنیا تو یہ تقسیم غلط کر دیں گی والیوں نے دنیا کو نام رکھ دیا بازار کے اور دکانداروں کا کاموں کا اور دین نام رکھ دیا مسجد میں جا کے کام کرنے والوں کا یہ غلط ہوئی سمجھا کے موسیقی